اسلام علیکم نیو پبلک مینجمنٹ اس کو نپم بھی کہا جاتا ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹوپک ہے خاص طور پر پبلک ایڈمیسٹرشن کے لحاظ سے ابھی جو دوہزار بیس کے پیپر میں بھی یہ پوچھا گیا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ پوچھا گیا ہے پبلک ایڈمیسٹرشن میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کی کون کون سی جو ڈیمینشنز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو ہم اس میں بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ پبلک ایڈمیسٹرشن ایک جو سبجیکٹ ہے تو اس کے مطلق جب پوچھا جاتا ہے تو اس کی جو لیٹس چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں خاص طور پر جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کے مطلق اکثر پوچھا جاتا ہے کسی بھی قسم کے اگزام ہو کسی بھی سبجیکٹ کے مطلق تو اس سبجیکٹ میں جو لیٹس اور اپ ڈیٹ جو کام ہو رہا ہے اس کے مطلق پوچھا جانا لازمی طور پر متوقع ہوتا ہے تو اس کا جو پاس پیپر میں بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور ریس انڈی بھی بہت زیادہ اس کے مطلق ایکسپیکٹڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں نیو پبلک منیجمنٹ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پبلک منیجمنٹ کس کو کہتے ہیں کنڈکٹنگ منیجریل ایکٹیوٹیز ان پبلک سیکٹر تو اس کو کہا جاتا ہے پبلک منیجمنٹ اچھا تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پبلک منیجمنٹ اور پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ان دونوں میں واضح ڈیفرنس کیا ہے تو پبلک ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ جسٹ پولیسیز وغیرہ بنانے کے مطلق جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں تو ان کو جو ڈیریکٹ ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تمام کو جو منیجمنٹ ہوتی ہے اس پروسیس کو کہا جاتا ہے پبلک منیجمنٹ اور جو پبلک نمائندے ہوتے ہیں سیوال سرن وہ اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو منیج کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ دیکھیں یہ کافی امپورٹنٹ اس کا مطلب کی کوئیسن آیا تھا نیو پبلک منیجمنٹ اور نیو پبلک ایڈمنیسٹریشن دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو جب تک آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ نہیں کریں گے then تب تک آپ اس چیز کو آنسر بھی نہیں کر سکیں گے کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن اور پبلک ایڈمنیسٹریشن میں مینجمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ نیو پبلک مینجمنٹ اور نیو پبلک ایڈمنیسٹریشن ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس طرح ان چیزوں کو آپ کو جب تک سٹیڈی نہیں کریں گے then تب تک آپ آنسر نہیں کر سکیں گے پبلک مینجمنٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے کار کو مینجمنٹ کا جاتا ہے جو پبلک ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے وہ اس میں پولیسیز وغیرہ بنائی جاتی ہیں یہ تو ہوگی پبلک مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنیسٹریشن کا ڈیفرنس تو ہمارا یہاں پر کنسرن صرف اور صرف نیو پبلک مینجمنٹ کے اوپر ہے تو کس کو کہا جاتا ہے نیو پبلک مینجمنٹ مینجمنٹ سٹائلز بارڈ فرم پرائیویٹ بزنس اینڈ انٹروڈیسنگ پرائیویٹ بزنس لائک ٹولز ان پبلک مینجمنٹ تو جس طرح ڈیفینیشن یہ میں نے خود لکھی ہوئی یہ یا شاید آپ کو کہیں سے نہ ملے کہ جو مینجمنٹ کا سٹائلز ہیں تریقہ کار ہیں کس طرح آپ نے وہ مینجمنٹ کر رہی ہے وہاں پر بزنس میں پبلک سیکٹر میں تو یہ والے تمام کے تمام جو تریقہ کار ہوتے ہیں جو سٹائل ہے مینجمنٹ کا سٹائل یہ کہاں سے لیا جاتا ہے یہ بزنس سے تو اس ٹرم کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے مختلف قسم کے جو سائنٹیفک طریقے آئے تو اس میں سب سے زیادہ پاپولر یہ اس لئے ہوا کیونکہ اس میں انہوں نے یہ چیز کہی گئی کہ جو بزنس ہوتا ہے کس جو گورنمنٹ ایک ادارہ ہے اور اس کی متبادل جو اس کے بالکل اپوزیٹ ایک ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر تو پرائیوٹ سیکٹر میں انہوں نے کہا کہ ترقی کیوں ہو رہی ہے وہ اتنے زیادہ امپروومنٹ بھی وہاں پر ہو رہی ہے وہ کوسٹ ایفیشنٹ بھی ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں اچھے طریقے سے کام کرتے تو اس طرح انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پرائیوٹ بزنس کی طرح اس کو چلائیں تاکہ یہ زیادہ ایفیشنسی اور افیکٹیونس کے ساتھ کام کرسے گئے کوسٹ افیکٹی بھی ہو جائے اور ریزلٹ اورینٹیڈ بھی ہو جائے تو انہوں نے کیا کیا جو بزنس میں جو پلیسیز وغیرہ جو رولز سٹائلز وغیرہ تھے ان کو بالکل پرائیوٹ سیکٹر پر امپلیمنٹ کیا تو اس سے بلکل بہت زیادہ بہتری بھی آئی سٹارٹنگ میں تھوڑی مشکلات ہوئیں مگر وہ بعد میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہوئیں آپ دیکھنے ہیں آپ کی آپ کے نزدیک اگر کوئی بزنس ہے پرائیوٹ تو آپ دیکھتے ہیں ادھر بہت زیادہ ایکانومی کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ وہی پیسے بھی زیادہ زیادہ بچت کی جائے اور کام بھی ایک وقت کم میں زیادہ سے زیادہ کام نکالا جائے کیا جائے تو اس طرح ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے انہوں نے بنایا تو اس کو اچیف کرتے ہیں تو اسی چیز اسی جو تمام کا تمام یہ فلسفہ ہے اس کو انہوں نے پبلک سیکٹر پر امپلائی کیا تو اس کی ڈیفینیشن سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو بزنس پرائیوٹ بزنس میں جو ٹولز وغیرہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کو پبلک مینجمنٹ صرف ان کا کنسن یہ تھا کہ جو پرانے طریقہ کار چلتے آ رہے تھے بہت زیادہ گسے پٹھے تھے وہ ہی چلتے آ رہے تھے تو اس طرح پبلک مینجمنٹ میں جو پرائیوٹ بزنس سے جو طریقہ کار وہاں سے انہوں نے سیکھا اور اس کو ادھر امپلیمنٹ کر دیا تو اس کو کہا جاتا ہے نیو پبلک مینجمنٹ یہ ڈیفینیشن بھی آپ یاد کر لیں اس کے بعد یہ اس کے کمپوننٹس ہیں اس کے کریکٹریسٹکس ہیں اور یہ اس کے بیسکلی اس کو آپ بینفیٹس بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے اچھے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہی ہیں سارے تو اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھری ایزی آپ یاد رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایفیشنسی بہت اکثر آپ نے سنا ہوگا ہے ایفیشنس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اکانومی ایفیشنسی اور افیکٹیونس اس کے اوپر میں ایک الگ سے بقائدہ لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا یہ بہت امپورٹن ہے ان کے اوپر بھی کویسٹن ہے کہ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے اور افیکٹیونس کیا ہوتی ہے اچھا یہ نیو پبلک مینجمنٹ سے یہ تینوں چیزیں بہتر ہوتی ہیں ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے ایفیشنس اچھی ہوتی ہے اور ایکانومی بہتر ہوتی ہے اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے احتساب جس کو کہتے ہیں اس کے بعد پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کسٹمر اورینٹیڈ سرویس ٹھیک کیسٹیزن اس کسٹمر کسٹمر سیٹسفیکشن تو نیو پبلک مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کسٹمر کو ایزا سوڑی سٹیزن کو ایزا کسٹمر لیا جاتا ہے نیو پبلک مینجمنٹ میں سیٹیزن کو کسٹمر کیسے طرح لیا جاتا ہے جب پبلک سیکٹر میں نیو پبلک مینجمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کسٹمر کو سیٹیزن کو بلکل سیٹسفائی کرنے کی کوشی کی جاتی پہلے کی طرح نہیں ہوتا بھئی بیورو کریسنگ ہے یا آفسر شاہی نظام ہے سیٹیزن بیچار انتظار کرتے نہیں جس طرح آپ کوئی جیاز وارد وغیرہ کے آفس میں جائیں یا کسی بھی پرائیوٹ کمپنی میں جائیں تو جس طرح وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں یہی تمام طریقہ کار انہوں نے پبلک سیکٹر میں ایمپلیمنٹ کیا جس طرح کہ آج کل انہوں نے ایک خدمت سینٹر ہمارے پنجاب میں تو ایک خدمت سینٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک خدمت سینٹر میں کیا ہوتا آپ انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے تو اس طرح آپ کو ٹکٹ ایشو کرتے ہیں اس کے بعد بقائدہ سپورٹ جس طرح جیز وارد کے آفیس میں ہوتا آپ کو بٹھاتے ہیں انتظار گاہ میں جاتے ہیں اپنا مسئلہ بتاتے آپ کو اپنے ڈومی سیل کا ایشو ہے ایڈی کارڈ کا ایشو ہے یا اپنے لیسنس ایشو کروانا ہے تو اس طرح مسائل وہاں پر اس طرح کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد سیٹیزن ایمپاورمنٹ اس سے سیٹیزن کو ایمپاورمنٹ بھی ملتی ہے تو سیٹیزن خود کو زیادہ ایمپاورفل فیل کرتا ہے دی بیوروکرائیٹیزیشن تو اس سے جو بیوروکریسی جو بیوروکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی وہ چینج کر جاتے ہیں اس سے جو ریڈ ٹیپیزم کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد دی سینٹرلائزیشن یہ ہوتی ہے یعنی کہ جو ایک سینٹر کے اوپر تمام کی تمام پاورز مرکوز ہوتی ہیں اس کو دی سینٹرلائز کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مارکیٹ اور جو مارکیٹ کے مطابق پولیسی کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے جو کہ بزنس کے لئے اچھا ہوتا ہے تو اس کو implement کرتے ہیں اسی طرح پبلک سیکٹر میں بھی جو نئی اپڈیٹ آئے جو کوئی نیا انوینشن ہو جائے تو جو پبلک سیکٹر کے لئے فائدہ مند ہو تو اس کو بھی implement کیا جاتا ہے نیو پبلک منیجمنٹ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ خود کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے اس کے بعد ایسا نہیں کہ پرانا سسٹم ہے اس میں کوئی بہتری نہیں بہت جلد اس کو اپڈیٹ کیا جائے جائے جب فیل کیا جاتا ہے کہ فلان کسی چیز کو پرائیویٹ کر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہلپ لے کر بہتر ہے تو اس کو فورن ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو پرائیویٹ آئیز کر دیتے ہیں اس کے بعد یا کسی مکمل کے مکمل ادارے کو پرائیویٹ آئیز کر دیا جائے تاکہ پرفارمنس بیٹر ہوا پرفارمنس میورمنٹ تو کہ آپ اچیو کر لیتے گول کو ڈیس اگریگیشن آف یونٹ سیکٹر میں کیا ہوتا یونٹ کی ڈیس اگریگیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک جگہ وہ مرکوز نہیں رہتے کمپیٹیشن اینڈ سٹرگل یہ سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ پبلک سیکٹر میں ایک کمپیٹیشن ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ جس طرح پہلے چلتا رہے ہیں پرانے سسٹم ادارے ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں تو نیو پبلک منیجمنٹ کیا ہوتا ہے ہر ادارہ دوسرے ادارے سے سٹرگل کرتا ہے اور خاص طور پر ان کا کوئی سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس کے مطلق جس طرح کہ آپ پرائیویٹ ہوسپیٹل کی ڈیویجن دیکھ لیں اس کے بعض مثال ابھی ہمارے کنٹریز بغیرہ میں اتنا اس کا رجان نہیں ہے یہ یورپ بغیرہ میں یورپ میں انہوں نے کیا کیا ایک تو جو ہوسپیٹل تھے ایک وہ سوری ہمارے ملک میں بھی ہے یہ جو سوشل سکیورٹی ہوسپیٹل ہے آپ اس میں دیکھیں سوشل سکیورٹی ہوسپیٹل کن لوگوں کے لئے جو جن لوگوں کے سوشل سکیورٹی کارڈ ہوتے جو فلان کسی فرم ادارے کی امپلوئیز ہوں تو وہ وہاں پر ان کو کوئی مسئلہ بیماری ہو یا ان کو ہیلتھ ریلیٹی پروبلم ہو دن مگر پھر بھی انہوں نے فیس بھی ماف کی ہے اور امرجنسی میں جائیں تب بھی میڈیسن فری مگر ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو باہر مارکٹ سے ملے گی کوئی آپ کو ایکس ری کروانا ہے کوئی الٹرا سون کروانا ہے تو اس کے لئے مسئلہ ہو جائے آپ کو خود اضافی بونس بھی دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیسے آپ کا جو آفیس کو ملتے ہیں اچھا پرفورمس پیئرمنٹ پروفیشنل مینجن تک جا رہے تھے کمپیٹیشن ایڈ سٹرگل ٹھیک ہوگے گریٹر ڈسیپلن تو اس سے ڈسیپلن میں بھی بھی امپروو ہوتا ہے کوسٹ ایفیشنسی تو یہ بہت اچھی چیز اس کی کہ اس سے وہ بچت بھی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں جو کہ دیکھیں کہ ایک ایکسٹرا ہیں فارمیلٹیز ہیں تو اس پر بہت زیادہ کوسٹ بھی لگ رہی مگر کیا ہوتا ہے دو اوپر تک آپ کو ریکویسٹ بیجنی پڑتی ہے تو نیو پیویلٹیز مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتے اور جہاں پر کوسٹ کی ضرورت ہو وہ ہی پر لگتی ہے پی اون پرفارمنس تو پرفارمنس کی بنیاد پر بھی پی ہوتا آپ اس میں کیا کرتے ہیں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہلپ لے لیتے ہیں تو ان کو آپ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہے آپ اس کو پرفارمنس کے اوپر پی ملے گی اور اس کے لوہ اداروں میں جس طرح ایف بی آر کے ایک مثال دیتا اگر تارگٹ اچھے طریقے سے اپنا پورا کر لیں اس بار بھی انہوں نے کی ہے تو ان کو بقائدہ کچھ بیسک پی بھی ملتی ہے پاکستان پاکستان مکمل طور پر نیو پبلک مینجمنٹ نہیں ہے جو جو مسال میرے جین میں آ رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا اچھا اس چیز کا امرجنس کیسے ہوا اس چیز کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی نائنٹین ایٹی میں تھوڑا بہت یہ ہوئی اس کے اوپر کام ہوا یوکے میں خاص طور پر سب سے پہلے یوکے میں بلٹش میں اس کے بعد یورپین کنٹریز میں گئے اور نائنٹین نائنٹی کے بعد واضح طور پر امریکہ ہو گیا یورپ ہو گیا اس طرح اور کچھ کنٹریز وہاں پر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو پرسنل کرسٹفر ہود انہوں نے بھی اس ٹرم کو کوئن کیا تھا اور انہوں نے کہا نیو پبلک مینجمنٹ کی ضرورت سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے کام میں بہت زیادہ وصت آ چکی ہے پاکستان میں اکثر کہا جاتا کہ ادارے میں ریفارم لانی ہم نے تو یہ ہوتی ہے اس کے بعد بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کے انٹر نیشن اور گلو بل چک ہے پوری دنیا میں آپ کے تعلقات ہیں تو پورے دنیا میں جس طرح تبدیل آرہی بہتری آرہی تو حساب سے آپ کو پبلک ایٹمیسیشن میں بھی اپ ڈیٹ کرنی پڑی اچھا اس کے بعد یہ ہے نیکولاس ہنری فائی فنڈیمنٹل اس کے بارے میں شاید وہ پوچھ نہیں اس کے بیسک فائی فنڈیمنٹل سب سے پہلے الیٹنیس ہے الیٹنیس کا تو آپ کو پتہ ہی کیا ایجیلیٹی کیا ہوتی ہے ایجیلیٹی بھی تقریبا الیٹنیس کی طرح ہے کہ کسی بھی کام کو بہت تیزی سے ریسپونس کرنا جلدی کسی نئے کام کے مطابق خود کو ڈال لینا الائنمنٹ یعنی کہ ایک طریقہ کار میں موافقت ہو اکاؤنٹی بلیٹی ہو اچھا اس کے بعد اس ٹوپک کے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ای گورننس ٹھیک ہو گیا کارپوریٹ گورننس ڈیجیٹل گورننس ڈیجیٹل اراغ گورننس نیو پبلک منیجم ورز نیو پبلک تو ہم نیکس ڈسکس کریں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ